ہلو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوست ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی تیاری کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو آج میں آپ کی خوشی کو بڑھانے کے لیے ایک نئی سوچنا لے کر آیا ہوں کہ سی آر پی ایف ٹریڈمن اور ٹیکنیکل کی نو جار ایک سو پانچ نئی بڑھتی لے کر آیا ہے جو کی پانچ اچھ سال کے بعد دوبارہ ہوئی ہیں تو ان کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں ہمارا پیٹرن اور شیڈل کس طرح سے تیار کرنا ہے کہ ہمارا سیلیکشن پہلی بار میں ہی ہو جائے یہ پیٹرن آج ہم تیار کریں گے تو سب سے پہلے سی آر پی ایف کی جو ٹریڈمن یا ٹیکنیکل کی جو بڑھتی ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی جانکاری ہونی چاہیے جس طرح سے فورم اسٹارٹ کب ہوں گے اور کب تک ہیں تو ہم دیکھیں تو فورم اسٹارٹ ہوا ستائیس مارس دوزار تیس سے پچیس اپریل دوزار تیس تک اپنے فورم بھرے جائیں گے اور جو پیپر کا جو ایڈمنٹ کارڈ ہے وہ بھی انہوں نے ڈیٹ پہلے ہی دے دی ہے تو وہ ڈیٹ ہے بیس اچھے دوزار تیس سے پچیس چھے دوزار تیس کے بیس ہمارے ایڈمنٹ کارڈ ہے وہ ہمیں مل جائیں گے اسی طرح سے جو پیپر کی ڈیٹ ہے اگزام ڈیٹ ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ دوزار تیس سے تیرہ ساتھ دوزار تیس تک اپنا پیپر ہو جائے گا اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی مارچ سے لے کر آگے سے لے کر اور ساتویں منت تک ہمارے پاس لگ بگ تین منت ہیں یا نبے پلس دن ہیں جن میں ہمیں اس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ ہمارا سیلیکشن کنفرم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمیں اس کا سیڈول تیار کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو فورم ہم لگائیں گے پرتیک شٹیٹ سے الگ الگ ویکنسی نکلی ہوئی ہیں تو ہم اسی شٹیٹ سے فورم لگائیں گے جہاں سے اپنا ڈومیسائل بنا ہوا ہے آدھار کارڈ کا ایڈرس اپنا ماننے نہیں ہوگا مولنیواز کا ہی ایڈرس اپنا ماننے ہوگا اب کی ایک بار جو اگزام ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ اگزام ہے پہلے اگزام اوپ لائن ہوتا تھا تو کمپیوٹر بیسٹ اگزام میں بھی ہمارا جو پیپر ہے وہ ہے ہمیں ہندی اور انگلیس دونوں میں ملے گا بھرتی پرکریا کیا ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم بھرتی پرکریا کو سمجھیں تو بھرتی پرکریا میں سب سے پہلے پیپر ہوگا پیپر کے بعد اپنا پی ایسٹی اور پی ایٹی ہوگا اس کے بعد ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا اور ٹریڈ ٹیسٹ کے بعد میں ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوگا اور اس طرح سے ہمیں جلد ہی ویکنسی دے دی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ٹریڈ مین کے ویکنسی دیکھیں تو اس میں جو اپنا پیمنٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا پیسکیل ہے اکیس جار سات سو سے گونہ تر جار سو کے بیچ ہمیں اس کی سیلنے ملے گی اگر ہم ویکنسی کے بارے میں دیکھیں تو ہماری ٹوٹل ویکنسی ہے وہ ہیں نو جار دو سو بارہ ہیں اور ان میں سے پروسوں کے لیے میل کے لیے نو جار اکسو پانچ ہے اور پھر میل کے لیے ایک سو ساتھ ہیں اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بھرتیاں آئی ہوئی ہیں یہ میل کو ٹارگیٹ کر کے بنائے ہوئی ہیں تو کیونکہ زیادہ ویکنسی میل کے لیے ہیں اگر ان کی ایج لیمٹ دیکھیں تو ایج لیمٹ ایک کیسے ستائیس کے بیچ ہے اور جو چھوٹ ہے وہ ہے ایکسٹرا ہے اس طرح سے جو ستائیس سے اوپر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس پورم کو لگا سکتے ہیں تو اپنے پڑوز کے بچوں کو سوچنا دینا کہ جو بچے ہیں وہ لگ بھگ ستائیس سے اوپر کے عمر کے بچے بھی اس پورم کو لگا سکتے ہیں کیونکہ او بی سی جیسے او بی سی کو تین سال کی چھوٹ ہے ایسٹی کو پانچ سال کی چھوٹ ہے تو اس طرح سے چھوٹ وہ الگ سے ہے ستائیس سال کے بعد فیش کی بات کرے تو نورملی سبی کے لیے سو روپے کی فیش لے گئے گی سلیپس اگر ہم دیکھیں تو سلیپس وہ ہے ہمارا جنرل انٹیلیجنس اینڈ ریجننگ کے پچیس نمبر کے پچیس کیوشن ہوں گے اسی طرح سے جنرل نولیج اینڈ جنرل اویرنیج کرنٹ افیرز کے پچیس نمبر کے پچیس کیوشن ہوں گے اسی طرح سے ماتھیمیٹکس کے ماتھیمیٹکس کے بھی پچیس نمبر کے پچیس کیوشن ہوں گے اور انگلیش یا ہندی میں سے کوئی ایک سبجیکٹ ہمیں جوج کرنا ہوگا اس کے بھی پچیس نمبر کے پچیس کیسن ہوں گے تو ہمیں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سو نمبر کا پیپر ہوگا اور اس میں سو ہی کیسن ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں پوائنٹ پچیس کے نگیٹیو مارکنگ بھی ہے تو ہمیں اپنا شیڈل اگر ہمیں پہلی بار میں سیلیکشن لینا ہے تو ہمیں شیڈل اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ ہمارا ریجننگ اور میچ کے جو پچاس کیسن ہے اس میں سے لگ بگ ہم اٹھاڑیس پچاس کیسن کر جائیں اگر یہ پورسن ہمارا مجبوط ہو جائے گا تو ہمارا سیلیکشن کنفرم ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے انگلیس اور ریجننگ کو مجبوط کرنا ہے اس کے بعد ہمیں ہندی لگ بگ بچے ہندی لیتے ہیں تو ہندی لینے کے لئے ہمیں ہندی لینے والے بچے بھی کوشش کریں کہ انہیں بیس بائیس نمبر ہندی میں آ جائیں پچیس میں سے اس کے بعد جکے اور کرنٹ افیرز کے لئے تو ہمیشہ ہی آپ کو روز ڈیلی پریکٹس کرنی ہے اور بیس پچیس کیسن کرنٹ افیرز کے عاد کرنے ہے اور جکے بھی عاد کرنی ہے اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے اس میں کہ یہ جو پیپر ہے وہ ہے دو گھنٹے کا ہوگا تو جن بچوں کی سپیڈ کم ہے وہ بھی اس میں سیلیکشن لے پائیں گے تو سب ہی بچے ہیں وہ اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں اور جو رو سورو سے اپنی تیاری سٹارٹ کریں گے تو اس میں سیلیکشن مل جائے گا کیونکہ ٹائم بھی اچھا دیا ہوا ہے لگ بگ 90 پلس دن ہے تو سب ہی اپنی تیاری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر سلیبس کو ڈیٹیل سے سمجھیں تو جن بچوں نے ایسے سی جیڈی کی تیاری کی تھی ای جیڈی سیم وہی سلیبس اس میں ہے تو سب ہی بچے جو جیڈی کی تیاری کی تھی وہی ہے دوبارہ اس میں ریپیٹ کرنی ہے تو سب ہی بچے دوبارہ اپنی تیاری میں لگ جائیں اس کے ساتھ ہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو پیپر کے بعد جو ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا ٹریڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ادھکتم پچاس سنگ کا لیا جاتا ہے تو اس میں بھی ہمیں پیتی سنگ پرابت کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سب ہی بچے اپنی تیاری میں لگ جائیں سب ہی بچوں کو بیسٹ آف لک تیاری میں لگ جائیں